اسلام علیکم کلاس کیسے ہیں سب امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے تو کلاس میں آپ کی ٹیچر مسلم شاہ ہوں اور آج ہم اپنے اردو کے مضمون میں جو کرنے جا رہے ہیں آج کا جو ہمارا انوان ہے وہ ہے واحد جمع کیا انوان ہے ہمارا آج کا واحد جمع بچوں آپ کو پتا واحد جمع کسے کہتے ہیں واحد کا کیا مطلب ہوتا ہے اور جمع کا کیا مطلب ہوتا ہے آج ہم جانیں گے واحد اور جمع کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں سوچئے واحد جمع کسے کہتے ہیں بچوں اب یہاں پہ دو سیب ہیں اور یہاں پہ ایک ہیں اب ہمیں کیا پتا کہ ان میں سے واحد کون ہے واحد ہم کس کو کہیں گے یا جمع کس کو کہیں گے یہاں پہ بھی جیسے بالز ہیں اور یہاں پہ بھی جیسے تتلیاں ہیں اب ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم کس کو واحد کہیں گے اور کس کو جمع کہیں گے جلدی جلدی سوچیں ان میں سے کون سی چیز واحد ہے اور کون سی جمع ہے آپ نے بتانا ہے چلے امیم آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کرتی ہیں واحد جمع واحد کس کو بولتے ہیں بچوں جو لفظ تعداد میں کسی ایک چیز ایک جگہ یا ایک شخص کو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں یعنی بچوں سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک چیز گنتی میں کوئی بھی ایک چیز کو ہم واحد کہتے ہیں کسی بھی ایک چیز کو ہم واحد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں واحد مثال کے طور پر تارہ اب یہ تارہ ایک ہے زیادہ تارہ ہوں گے ہم اسے تارہ ہی بولیں گے یہ صرف تارہ ہے مطلب ایک تارہ واحد تو یہ تارہ واحد ہے اس کے بعد ہے جالہ تالہ توکری اب اگر یہاں پر ٹوکریان ہوتی یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ ٹوکریان ہوتی تو ہم اس کو جمع کہتے لیکن یہاں پر صرف ٹوکری ہے ایک ٹوکری ہے تو ہم اسے واحد کہیں گے ٹوکری کرتا چراب بلی بچوں اسی طرح جیسے یہاں پر اگر بلیاں ہوتی تو وہ جمع ہوتی کیونکہ بلی ایک ہے تو ہم اسے واحد کہیں گے اوکے تو بچوں اب ہم جانیں گے جمع کے بارے میں جو لفظ تداد میں زیادہ چیزوں جگہوں یا اشخاص کو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں یعنی کہ بچوں سادہ الفاظ میں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم جمع کہیں گے ایک چیز کو واحد اور دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع مثلاً مثال کے طور پر تارے جالے تالے ٹوکریان جیسے بچوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اگر یہاں پر ٹوکری ہوتی ایک چیز ہوتی تو وہ واحد ہوتی لیکن یہاں پر ٹوکریان ہیں دو یا دو سے زیادہ ٹوکریان ہیں تو یہ ہے جمع اس کے بعد ہے کرتے جرابے اور بلیاں یہ ساری کس کی مثالیں ہیں جمع کی مثالیں کیونکہ یہ ساری زیادہ چیزوں کی مثالیں ہیں پھر میں ایک دفعہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کسی بھی ایک چیز کو ہم واحد کہتے ہیں اور دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم جمع کہتے ہیں اوکے بچو میم کے پاس کچھ مثالیں ہیں آپ کے لئے جیسے کہ کیا ہے یہ بچو یہ ایک پودہ ہے ٹھیک ہے یہ پودہ ہے تو یہ کیا ہے واحد ہے کہ جمع ہے جلدی سوچ کے بتائیں میم کو جی یہ واحد ہے کیونکہ یہ ایک ہے یہ ایک ہے پودہ ایک ہے تو یہ واحد ہے دوسرے میں کیا ہے یہ دو پودے ہیں ہم نے پڑا تھا دو یا دو سے زیادہ چیزیں جب ہوں تو وہ جمع ہوتی ہے تو پودے جمع ہوئے تو بچو پودہ جو ہے وہ واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی پودے پودہ پودے بچو اگلی مثال جو ہے وہ ہے چوزہ یہ کتنے ہیں یہ ایک چوزہ ہے مطلب یہ واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے چوزے مطلب یہ دو سے زیادہ چوزے ہیں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم جمع کہتے ہیں تو چوزا اس کا واحد اس کا جمع کیا بنا چوزے اچھا بچوں امید ہے آپ سب کو واحد جمع کی بہت خوبی سمجھ آ گئی ہوگی تو بچوں اب ہم اپنی سرگرمی کی طرف جاتے ہیں اپنی اڑو کی کتاب میں صفحہ نمبر جو سر اچھا بچوں جو آج کا ہمارا کام ہے وہ ہے صفحہ نمبر سترہ پر آپ کی کتابوں پر صفحہ نمبر سترہ پر سوال نمبر دو ہے وہ آج کا سب بچوں کا کام ہے جماعت کا کام ہے جو سب بچوں نے اپنی اپنی کتابوں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں سوال ہے ہمارا دیئے ہوئے الفاظ میں آخری حروف کے بعد واؤ نون گنہ واؤ نون گنہ لگا کر جمع بنائیں یعنی کہ بچوں اس میں انہوں نے آپ کو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے واحد کے جمع بنانے کیسے ہیں انہوں نے آپ کی help کیا آپ کی مدد کی ہے انہوں نے کہا ہے آپ نے واحد نون گنہ کا اضافہ کرنا ہے اور واحد کے جمع کے جمع بنائے ہیں اوکے بچوں جیسے کہ مثال میں انہوں نے بتایا ہے گھر گھر میں اگر ہم واحد نون گنہ کا اضافہ کریں گے تو گھروں واحد کے جمع بن جائیں گے اوکے بچوں؟ شروع کرتے ہیں تو بچوں پہلا لفظ جو ہمارا وہ ہے پھول پھول میں ہم نے اب واحد نون گنہ کا اضافہ کرنا ہے اور اس کو جمع بنا دینا ہے تو ہم نے پھول میں لام کے ساتھ واو کچھ ملا دینا ہے اور نون گنہ لگا دینا ہے تو کیا لفظ بنے گا ہمارا پھولوں پھول ہماری واحد ہے اور پھولوں ہماری جمع ہے نیکس جو ہمارا لفظ ہے مسجد مسجد میں بھی ہم نے واو نون گنہ کا اضافہ کر کے اس کو جمع بنا دینا ہے مسجدوں اس سے اگلا لفظ ہے ہمارا آنک آنک واحد ہے اس میں ہم نے واؤ نون گنہ کا اضافہ کرنا ہے اور اس کو جمع بنا دینا ہے مطلب آنکھوں ٹھیک ہے بچو اس سے اگلا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے کان کافلف کان نون کان اس میں بھی ہم نے واؤ نون گنہ کا اضافہ کرنا ہے جیسے کہ کافلف کان واؤ نون گنہ کانو تو بچو یہ بھی ہم نے واحد کے جمع بنا دیئے اس سے اگلا ہمارا لفظ ہے دکان اس کا بھی ہم نے بچو اسی طرح ہی واو نون گنہ کا اضافہ کرنا دکانوں بنا دینا واحد کے ہم نے جمع بنا دینے اور ہم نے لفظ میں اس کے جمع بنا دینے اس کے بعد ہے بچو کتاب کتاب میں بھی ہم نے کاف تیلیف تا بے کتاب ہوتا ہے اس میں واؤں نونگنہ کا ہم نے اضافہ کر دینا ہے کاف تیہالک تا بے واؤں نونگنہ کتابوں ٹھیک ہے بچوں تو ہم نے کتاب واحد ہے اس کو ہم نے کتابوں بنا دیا مطلب زیادہ کتاب ہے جمع بنا دیا اس کے بعد بچوں ہمارے لفظ ہے لوگ اس میں بھی ہم نے واؤں نونگنہ کا اضافہ کر کے جمع بنا دینا ہے اس طرح بچوں جو بال ہے بیالیب با لامبال اس میں بھی ہم نے واہ و نونگونہ کا اضافہ کرنا ہے اور بیالیب با لامبال و نونگونہ بالوں یہ بھی ہم نے جمع بنا دیا ٹھیک ہے بچوں جو یہ آج کا آپ کا سب بچوں کا ٹاسک ہے آپ نے واہ و نونگونہ کا اضافہ کر کے واحد کو جمع بنانا ہے سب بچوں نے یہ جو کام ہے یہ سب بچوں نے اپنی اپنی صفحہ نمبر سترہ پر مکمل کرنا ہے امید ہے بچوں آپ سب کو آج کی سبق کی سمجھ آگئی ہوگی تو بچوں خوش رہیے آباد رہیے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہیے اللہ حافظ اللہ لہ لہ لہ